اسلام علیکم آج کا میرا ٹاپک ہے Divisibility Rules اور یہ Rules میں نے بتانے ہیں 2, 3, 4 & 5 کے لئے ٹھیک ہے ان Rules کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ Rules آتے ہیں تو آپ کسی بھی نمبر کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 پہ Divisible ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اگر 2 کے Rules آپ کو آتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی نمبر 2 پہ Divisible ہے یا نہیں ہے ایسی ہی 3 کے لئے ایسی ہی 4 کے لئے ایسی ہی 5 کے لئے ٹھیک ہے تو اب یہ Divisible کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھانے کے لئے میں ایک مثال دیتا ہوں اب دیکھ لیں 90 ہے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ 2 پہ Divisible ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے دو طریقے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 90 کو Direct 2 پہ تقسیم کریں Divide کریں تو آپ کے پاس 90 یہ آپ کے پاس جواب 0 آ گیا ٹھیک ہے مطب ہے Reminder 0 آ گیا جواب آپ کے پاس 45 آ گیا تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ ہاں یہ Divisible ہے Divisible کا مطلب یہ ہے کہ Reminder 0 آ جائے اور یہ جو جواب آ جائے وہ Whole Number آ جائے Whole Number کا مطلب ہے کہ یہاں پہ decimal نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دونوں شرائط بری ہو رہی ہیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ Yes یہ Divisible ہے تو یہ کونسا method ہوا یہ ہوا Division اب آپ ہر ایک نمبر کو Divide تو نہیں کریں گے جیسے آپ کے پاس یہ آ رہا ہے Calculation میں تو اب یہ ساری Division آپ کریں گے اس کے بعد آپ کہیں گے کہ Yes یہ Divisible ہے تو آپ کا تو بڑا time waste ہوگا اس چیز سے بچنے کے لئے کچھ rules ہیں یعنی دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ rules استعمال کریں rules آپ کو فوراں دیکھتے ہی بتا دیں گے دیکھ کے ہی بتا دیں گے کہ کیا یہ number جو ہے for example 90 جو ہے کیا یہ 2 پہ Divisible ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھ کے ہی آپ کو پتا چل جائے گا اب میں ان کو explain کرتا ہوں one by one آپ کو امید ہے سمجھا گئی ہے کہ Divisible کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے میں ایک دفعہ پھر repeat کرتا ہوں Divisible کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو جواب آئے وہ whole number میں آئے اور remainder 0 جس کو ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں کہ پورا پورا تقسیم ہو جائے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ لیں اس کو Divisibility rules of 2 کی طرف آتا ہوں a number is divisible by 2 ٹھیک ہے if the last digit is even for example آپ کے پاس 90 ہے 92 ہے ٹھیک ہے 24 ہے for example 26 ہے 28 ہے یہ میں صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ ان کے end پہ آپ دیکھ لیں یہ بھی even ہے 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 ٹھیک ہے تو یہ سارے even ہے یعنی جفت ہیں ٹھیک ہے even even numbers آپ کو پتا ہوں گے تو یہ even ہے اب وہ end پہ انہوں نے کیا کہا if the last digit is even تو last digit even ہے یہ بھی even ہے یہ بھی even ہے یہ بھی even یہ اور یہ سارے even ہیں تو ہم کہیں گے کہ yes these are divisible by 2 چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ایسا ہی ہے اس کو میں چیک کرتا ہوں یہ سب سے کم ہے that's why میں اس پہ try کرتا ہوں تاکہ جلدی ہو جائے یہ دیکھیں 2 پہ divide کرتا ہوں 2 1 2 2 2 4 ایسا ہی ہے یہ direct آپ کہیں کہ 12 2 24 ٹھیک ہے تو یہ 0 اب دیکھیں remainder کیا ہوا 0 ہوا اور یہ hole number ہوا ٹھیک ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ yes 24 is divisible by 2 یہ clear ہو گیا یعنی جسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ end پہ اگر even number ہے end پہ end پہ جو digit ہے وہ even ہے last والا جو digit ہے وہ even ہے تو وہ سارا number کیا ہے 2 پہ divide ہوتا ہے اب دوسرے پہ آتے ہیں 9 4 3 0 5 2 4 6 آپ سے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ کیا یہ 2 پہ divisible ہے یا نہیں ہے اب دیکھیں کتنا بڑا ایک کافی بڑا number ہے لیکن آپ دیکھ کی بتا سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ last digit even ہے تو آپ کہیں گے yes یہ divisible ہے clear ہو گیا تو میرا خیال سے آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ یہ rule کتنے important ہے اور کتنا shortcut بنا دیتے ہیں کام کو ٹھیک ہے یہ specially وہاں پہ بہت helpful ہوتے ہیں جب آپ factorize کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اب اس کو کس کے ساتھ تقسیم کروں تو directly آپ کو idea ہو جائے گا کہ اس کو 2 پہ کر لو تو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں divisibility rules of 3 کی طرف تو آپ کہتے ہیں یہ اس کی definition یہ ہے کہ a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3 کیا مطلب ہے اس کا for example آپ یہ کہتے ہیں 93 آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ divisible by 3 ہے ٹھیک ہے تو اس کا درکہ کیا ہے sum of its digits اس کا ایک digit 9 ہے دوسرا digit اس کا 3 ہے تو پلس 3 sum sum کا مطلب ہے پلس تو جب آپ add کریں گے 12 ہو گیا اب 12 کو دیکھ لیں یہ پھر دوبارہ کیا آئے گا 1 پلس 2 تو یہ کیا آئے گا 3 آپ بتائیں 3 3 پہ divisible ہے کی نہیں یہ جواب بنا تھا کیسے دیکھیں 3 1 3 یہ divisible والی شرط ہے کہ remainder 0 ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا whole number ہو گیا کیا نہیں ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 93 کیا ہوگا 3 پہ divide ہوگا کیسے دیکھتے جائیں 93 divide 3 33 9 3 نیچے آگیا 3 1 3 I hope کہ آپ کو اس چیز کی بالکل کلیر سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اب باقی numbers کے لئے try کریں کسی کا کوئی problem ہے comment کریں میں انشاءاللہ جواب دوں گا divisibility rules of a rule of 4 اب 4 کی بات کرتے ہیں a number is divisible by 4 if the last 2 digits are divisible by 4 ٹھیک ہے اب اگر صرف ایک digit ہے for example 4 ہے 8 ہے وہ تو آپ directly divide کر کے بتا سکتے ہیں یہ rules صرف مشکل حالات کے لئے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں کافی number digit ہے کافی number مطلب number ہے تو ہمیں problem ہوتی ہے کہ کیا یہ divisible ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے rules استعمال کرتے ہیں اب اگر 2, 4, 6, 8, 10, 12 ہے تو یہ تو ہم زبان بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا rule 4 کی طرف آتے ہیں تو 2 digits are divisible by last 2 digits are divisible by 4 for example اب 42 کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 4 پہ divide ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ٹھیک ہے so 42 divide 4 ریکٹ لیں ٹھیک ہے 4, 10 کیا ہوتا ہے 40 ہوتا ہے تو 42 یعنی اگر 10 کے ساتھ multiply کریں تو 40 ہوتا ہے 2 رہ گیا تو remainder بچ گیا آگے یہ نہیں ہوگا آگے ہوگا لیکن point میں آ جائے گا پھر 0 ہوگا 5, 20 یہی ہے نا تو ہم اس لئے کہتے ہیں کہ no it is not divisible clear ہو گیا اب دوسری طرف آتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں 428 for example یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے last جو 2 digits ہے 2, 8 2, 8 اس کو چیک کریں 4, 7, 28 ہے کے نہیں ہے تو remainder کیا آگیا 0 آگیا اور یہ whole number آگیا تو اس کا مطبع ہے کہ last 2 digits اس کے کیا ہوتے ہیں 4 بھی divide ہوتے ہیں تو اس لئے یہ پورے کا پورا divisible ہے according to this rule اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے یا ہمیں ہمارے ساتھ دو کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم چیک کر لیتے ہیں 4, 2, 8 چیک کر لیتے ہیں کیا ہے 4 so 4, 1 4 پتہ ہے یہاں پہ 0 رہ گیا کیونکہ منس کرنا پڑتا ہے اب 2 نیچے لائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا ایک اور نیچے لائیں گے 8 تو ظاہر ہے جب دونوں ہی نیچے لے کے آئیں گے تو اوپر ایک 0 جائے گا اب 4, 7, 28 ٹھیک ہے یہ تو ہمیں زبانی پتہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں 0 یہ آپ کے پاس ہوگیا remainder اور یہ آپ کے پاس کیا ہوگیا answer جو کہ whole number ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ان rules کی مدد سے مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ اس کو further کر سکتے ہو کوئی tension نہیں ہے اور باقی میں نے پھر کیا کیا پھر جب میں نے جواب کیا تو مجھے confirm ہو گیا کہ yes یہ divide ہوتا ہے اور اس کا result کیا آتا ہے ٹھیک ہے اب آتا ہوں next کی طرف next میرے پاس کونسا ہے divisibility rule of 5 جو کہ last rule ہے آج کی کلاس کا تو 5 کا تو بڑا shortcut ہے a number is divisible by 5 if the last digit is 0 or 5 ٹھیک ہے for example 50 ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ 5 divide میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں کروں یا نہ کروں تو سمپل سی بات ہے end پہ دیکھیں 0 ہے تو آپ کہیں گے yes کیسے 50 5 5 10 50 کیا خیال ہے ایسا ہی ہے تو یہ دیکھیں remainder کتنا آ گیا 0 اور جو جواب ہے وہ کیا آ گیا whole number یہ دیکھیں یہ شرط ہے clear ہے تو I hope اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اب دوسری طرف آتے ہیں ایک دوسری بھی اس کا چیک کرتے ہیں آپ سے کوئی پوچھتا ہے 15 کیا یہ divisible by 5 ہے یا نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں yes why آپ یہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا last digit ہے وہ کیا ہے last digit وہ 5 ہے ہے اب چیک کرنے اس کو 5 5 3 15 یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ 0 ہے remainder 0 ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا whole number ایسے ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ rules اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ شارٹڈ بتا سکتے ہیں کتنا ہی بڑا number ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ فوراں بتائیں گے فوراں بتا سکتے ہیں کہ یہ divisible ہے یا نہیں ہے for example پچ بن یہ 5 4 2 5 4 0 for example تو yes یہ divisible ہے کیوں divisible ہے because آخر پہ 0 ہے ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ایک اور مثال اگر میں آپ کو دے لیتا ہوں آپ کہتے ہیں 5400 کیا یہ divisible ہے آپ کہیں گے yes کیوں کیونکہ end پہ 0 ہے چیک کر لیتے ہیں 5400 515 ٹھیک ہے 4 نیچے آ گیا تو یہ 5 سے چھوٹا ہے اس لئے 0 کو بھی نیچے لانا ہے 1 0 یعنی 2 digits آپ اکٹھے لے کے آتے ہیں نیچے تو ایک اوپر جائے گا 0 اب 5 8 کتنا ہے 40 ہے نیچے 0 اب یہ 0 اوپر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ نہیں مطلب یہ تو division ہے آپ بعد میں بھی سیکھ سکتے ہیں میں کسی اور topic میں یہ بھی بتا دوں گا لیکن یہاں پہ جس میں یہ بتا رہا ہوں کہ yes آپ 5400 کو 5400 ہے آپ کے پاس اس کو جب آپ divide کرتے ہیں 5 پہ تو آپ کے پاس جواب آتا ہے 1080 یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ remainder اگر 0 ہے اور جواب whole number میں ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ yes it is divisible تو rule آپ دیکھ لیں یہ mathematics تھی یہ آپ نے calculation کر لی یعنی یہ آپ نے پورا process کیا derivation کر لی اور یہاں سے آپ نے rule سے بتا دیا تو rules آپ کو فوراں بتا دیتے ہیں کہ yes یہ کام ہو سکتا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ کام کیا اگر یہی پہ آپ کو پتا چلتا کہ for example 5421 for example تو اس پہ آپ کام نہ کریں یہ 5 پہ divisible نہیں ہے why because آخر میں zero یا five نہیں ہے اب اس کے ساتھ آپ ویسی گھنٹہ سر لڑائیں گے لیکن end پہ پتا چل جائے گا کہ نہیں یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھنے والی ہے باقی میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پائے ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے کامنٹ بھی کریں پوچھیں سوال پوچھیں اور اس کو شیئر کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے